حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر بائیتن اسی عمارت کے بارے میں آپ کو سمجھ بھی نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے جائے گا حاضر بائیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کو خوشحام دیت کہتا ہوں Arabic Speaking Course کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آرہا ہوگا اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے ناظرین ہم پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو کچھ الفاظ یاد کرا رہے تھے کچھ ضروری الفاظ ڈوکومنٹ سے متعلق اور اس میں کئی الفاظ ہم نے آپ کو لکھائے آپ نے نوٹ بھی کر لیے ہوں گے اور ذہن میں بٹھا لیے ہوں گے یہ الفاظ آپ کو بہت کام آنے والے ہیں آئیے کچھ اور الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم پہنچ چکے تھے بطاقہ تک بطاقتن کے معنی ہوتے ہیں کارڈ آئیڈنٹیٹی کارڈ کو کہیں گے بطاقت الہوییہ بطاقت الہوییہ یعنی آئیڈنٹیٹی کارڈ الوطنیہ بھی اس کے آگے بڑھایا جا سکتا ہے الوطنیہ یعنی نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ جو کسی بھی دیش کی گورنمنٹ کی طرف سے بنایا جاتا ہے تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں بطاقت الہوییہ الوطنیہ لیکن شوٹ میں بطاقت الہوییہ بھی بولا جا سکتا ہے آپ کی جیب میں ایٹی ایم کارڈ رکھا ہوگا تو ایٹی ایم کارڈ کو اور ابھی میں کیا کہتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں بطاقت السراف ال آلی بطاقت السراف ال آلی بطاقتن یعنی کارڈ السراف ال آلی یہ موصوف صفت ہے بطاقت السراف ال آلی یعنی ایٹی ایم کارڈ ایٹی ایم کارڈ کو عربی میں بطاقت السراف ال آلی کہہ سکتے ہیں اب اتنا لمبا کون کہنے جا رہا ہے تو اس لیے شوٹ میں صرف بطاقت السراف بھی بولا جا سکتا ہے بطاقت السراف این بطاقت السراف حل عندک بطاقت السراف ناظرین اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے وزیٹنگ کارڈ وزیٹنگ کارڈ اس کو عربی میں کہیں گے یہاں پر ہم بطاقہ لکھ دیتے ہیں بطاقت الزیارہ بطاقت الزیارہ یعنی وزیٹنگ کارڈ بطاقت الزیارہ یعنی وزیٹنگ کارڈ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے انٹری کارڈ تو اسے کیا کہیں گے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں بطاقتن یہاں پر لکھ دیتے ہیں دخول اسی طریقے سے ناظرین یونیورسٹی کا ایک کارڈ ہوتا ہے تو اسے ہم کہیں گے یا ہم اسے بطاقت جامعیت بھی کہہ سکتے ہیں یہ مضاف مضافلے والی ترکیب ہو گئی اور بطاقت جامعیت یہ محصوف صفت کی ترکیب ہو گئی جامعیت اسی طریقے سے بطاقت السکن بطاقت السکن یعنی ہوسٹل کارڈ بطاقت السکن ہوسٹل کارڈ کوئی بھی ایسا کارڈ جس کو دکھانا آپ کے لیے ضروری ہے اس وقت جب آپ اپنی رہائشگاہ میں انٹری کر رہے ہوں بطاقت السکن بطاقت الشریکہ یا جہاں کبھی کارڈ ہوگا بطاقت ان کے بعد آپ وہ لفظ لکھ سکتے ہیں بطاقت الشریکہ یعنی کمپنی کارڈ بطاقت المدرسہ اسکول کارڈ اسی طریقے سے آپ مزید الفاظ جوڑ سکتے ہیں ناظرین میڈیکل ریپورٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں تقریر تقریر کے معنی ہوتے ہیں ریپورٹ تقریر طبی تقریر طبی اور اگر ہمیں ال داخل کرنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں میڈیکل ریپورٹ یہ محصوف صفت کی ترقیب ہے اسی طریقے سے ناظرین مارک شیٹ کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں آئیے ہم دیکھتے ہیں کشف الدرجات کشف الدرجات مارک شیٹ درجات کے معنی ہے مارکس اور کشف یعنی شیٹ کشف الدرجات مارک شیٹ ناظرین یہ کچھ الفاظ تھے جن کو سیکھنا آپ کے لئے بہت ضروری تھا آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم لیتے ہیں نمبرز کو ناظرین نمبرز کو سیکھنا بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں اور اس سے ہمارا ذرا تعرف اچھا ہو جاتا ہے اور ہم اس گفتگو کو اس ملاقات کو آگے تک لے جانا چاہتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم اس سے موبائل نمبر مانگتے ہیں یا وہ ہم سے موبائل نمبر مانگتا ہے کسی سے موبائل نمبر کس طرح مانگیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کم رقم الجوال کم رقم الجوال کم رقم جوالک اعطینی رقم الجوال اعطینی یعنی مجھے دو اعطینی رقم الجوال اریدو رقم الجوال اریدو یعنی میں چاہتا ہوں اریدو رقم الجوال نارملی آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کم رقم الجوال کم یعنی کتنا رقم ان کے معنی ہوتے ہیں نمبر موبائل نمبر کتنا ہے کم رقم الجوال کم رقم جوالک آپ کا موبائل نمبر کتنا ہے جب تک ہم کو نمبر عربی زبان میں نہیں آتے ہوں گے ہم اپنا موبائل نمبر کسی کو نہیں بتا سکتے تو آئیے ہم سیکھتے ہیں نمبرز جو ہمارے بہت کام آنے والے ہیں موبائل نمبر بتانے میں بھی اور بھی دوسرے مقامات پر میں ایک سے دس تک آپ کو یہ نمبر بتانے والا ہوں آئیے ہم دیکھتے ہیں بوٹ پر واحد اثنان ثلاثة اربع خمسة ست سبعہ سبعہ ثمانیہ تسعہ اور یہ عشارہ صفر صفر تو یہ ناظرین ون سے لے کر ٹین تک کے نمبر ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے اور نیچے صفر یعنی زیرو کو بھی لکھ دیا ہے آپ ایک طرف سے پڑھتے جائیں ون ٹو ٹھری فور فائب سکس سیون ایٹ نائن ٹین اور یہ زیرو واحد اثنان ثلاثة اربع خمسة ست سبعہ ثمانیہ تسعہ عشارہ صفر صفر یعنی زیرو کو کہا جاتا ہے ناظرین آپ سے کسی نے پوچھا کم رقم الجوال اب جب آپ نے ایک سے لے کر دس تک کی گنتیات کر لی ہے اور اسی طریقے سے زیرو کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہے کہ اسے صفر ان کہتے ہیں تو اب آپ کو کسی کو بھی اپنا موبائل نمبر بتانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہمیں کسی کو اپنا موبائل نمبر بتانا ہے تو ہم کس طریقے سے بتائیں گے کسی نے ہم سے پوچھا کم رقم الجوال کم رقم الجوالک تو آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہمارا نمبر یہ ہے 98.0.57.23.166 تو عربی میں ہم بتائیں گے تیسہ تمانی صفر خمس سبع اثنان صلات واحد ستہ ستہ اس طریقے سے آپ اپنا موبائل نمبر بتا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید چیزوں میں بھی یہ نمبر آپ کو کام آنے والے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے اسے ذہن میں بٹھا لیں واحد اثنان صلاتہ اربعہ خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ تسعہ اشرا صفر اور اس کے علاوہ بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے سو یہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا عربی میں بیس کو کہیں گے عشرون پھر اس سے اوپر سلاثون اربعون خمسون ستون خمسون یعنی پچاس ستون ساٹھ سبعون سمانون تسعون تسعون یعنی نوے اور مئتن مئتن یعنی سو مئتن سو الفن الفن یعنی ہزار الفن الفن ہزار مئتن مضاب مضافلے کی ترقیب استعمال کریں گے ہم ایک لاکھ بتانے میں مئتن یعنی مئتن سو ہزار یعنی ایک لاکھ مئتن ملیون ملیون ملین کو ملیون بولیں گے ملیون اور اس کے بعد آ جائے گا ملیار 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 کہتے ہیں بلین کو بلین کو عربی زبان میں ملیار کہتے ہیں ناظرین جب ون ٹو تھیری یعنی گنتی کی بات نکلیے تو ہمیں ضرورت ضرور پڑے گی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت ففت کی تو آئیے عربی میں اس کو کیسے کہا جائے گا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں واحد یعنی ون کو ہم کہیں گے اول اول اولن ہو جائے گا اور اگر ہم ال لگا لیں گے تو پھر ال اولو ہو جائے گا ال اولو اسنان یہ ہو جائے گا اسنانی 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 اول ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں سانی بھی استعمال کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا کوئی سانی نہیں ہے آپ کا کوئی سانی نہیں ہے یعنی آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے دوسرا سانی یعنی سیکنڈ اور اگر ہم بغیر ال کے یوز کریں گے تو عام حالات میں ہوگا سانین قاضی کی طرح قاضن ثانین الثانین ثلاثہ سے بنے گا الثالیس یعنی تیسرہ تھرڈ اربعہ سے بنے گا الرابعو یعنی فورت چوتھا خمسہ سے بنے گا الخامسو الخامسو ستہ سے بنے گا السادیسو السادیسو سبعہ سے بنے گا السابعو السابعو یعنی ساتمہ سمانیہ سے بنے گا السامین السامین یعنی آٹھمہ تیسعہ سے بنے گا التاسعو التاسعو یعنی الفائلو کے وزن پر سارے بنتے چلے جائیں گے عشرہ سے بنے گا العاشیرو یعنی دسمہ الاول الثانی الثالس الرابع الخامس السادس السابع الثامین التاسع العاشر تو اس طریقے سے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں عربی زبان میں فرش سیکن تھرڈ کو جیسے ہمیں کہنا ہے کہ وہ اپنی کلاس میں پہلا ہے هو اولun فی الصفی هو اولun فی الصف هو اولun فی المدرسہ زید طالب مجتہد هو اولun فی الجامعہ هو اولun فی المدرسہ هو اولun فی المنطقہ هو اولun فی المدینہ حامد ثان فی الدراسہ محمود ثالث تو اسی طریقے سے ہم یوز کر سکتے ہیں اگر ہمیں کسی سے پوچھنا ہوں کہ آپ کس کلاس میں ہیں تو ہم پوچھیں گے ائی کے معنی ہوتے ہیں کس اور سفن یعنی کلاس انتا یعنی تم یہ مضافلے کی ترقیب ہے تم کس کلاس میں ہو تو وہ کہہ سکتا ہے انا فی الصف الثامن انا فی الصف الثامن میں ایٹھ کلاس میں ہوں انا فی الصف الثاسع میں نائنٹ کلاس میں ہوں انا فی الصف الخامس میں ففت میں ہوں اسی طریقے سے اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کم عمر ابنک کم عمر ابنک کہ آپ کے بچے کی عمر کتنی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہوا فی السنت السادیساتی سنتن کے معنی ہوتے ہیں سال سنتن سین نون اور گولتا سنتن سنتن یعنی سال ہوا فی السنت السادیسہ اب سنتن چونکہ فیمنین ہے مونس ہے اس لیے یہاں پر ہم سادیسن کو سادیستن کر دیں گے سادیستن ثانیتن خامستن عاشرتن اس طریقے سے ہم ہر لفظ کو کر دیں گے لیکن اول کو ہم اولا کریں گے اولا اولا الاول الاولا البنت الاولا پہلی لڑکی البنت الاولا فاطمہ پھر اس کے بعد الثانیہ الثالیسہ الرابعہ الخامسہ السادیسہ السابعہ السامنہ التاسعہ العاشرہ اس طریقے سے ہم بولیں گے فیمنین کے لئے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم عربی زبان میں بول سکتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھے کو آئیے اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں ناظرین اگر ہمیں کہنا ہو آدھا ایک چوتھائی یا ایک تہائی یا اسی طریقے سے ایک بٹا پانچ ایک بٹا چھے تو اس کو عربی زبان میں کیسے کہیں گے آئیے ہم دیکھتے ہیں نصف نصف کہتے ہیں آدھے کو اگر آپ کو کسی چیز میں سے آدھا چاہیے تو آپ کہہ سکتے ہیں ارید النصف اور نصف کے بعد آپ وہ چیز بھی لگا سکتے ہیں جس چیز میں سے آپ کو آدھا چاہیے یہ مضاف مضافلے والی ترقیب ہوگی ارید نصف البیت ارید نصف المال ارید نصف المبلغ یعنی مجھے آدھا مال چاہیے مجھے آدھا ماؤنٹ چاہیے اور نصف کو بھی اگر ہم آدھا کریں تو بنتا ہے روبع 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 یعنی ایک چوتھائی یعنی پچیس پرسنٹ اور روبع کو بھی اگر آدھا کریں تو بنے گا سمن سمن یعنی ساڑھے بارہ پرسنٹ روبع کا بھی آدھا اسی طریقے سے ہم کہیں گے سلوس سلوس یعنی تینتیس پرسنٹ ایک تہائی اور سلوسان اگر اس کے آگے ہم علف نون لگا دیں گے تو ہو جائے گا سلوسان سلوسان یعنی دو تیہائی اور سلوس کا اگر ہم آدھا کریں گے تو ہو جائے گا سودوس یعنی چھٹا حصہ اسی طریقے سے خمس یعنی پانچمہ حصہ بیس پرسنٹ اور عشر یعنی دسمہ حصہ یعنی دس پرسنٹ ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکس اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں ٹرانسفر کریں